تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سانہ قادم، کوکپارو کی، نرڈز الفقہ، سوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وکاروس ہے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر خیبر پختون خواہ حکومت کا کیا علاج کروں وہ کیسے نظام چلا رہے ہیں چیف جسٹس کہتے ہیں پانچ پانچ لاکھ کے جرمانے خیبر پختون خواہ حکومت کو ہو رہے ہیں بڑی کامیابی پاکستان فی ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے کے قریب پہنچ گیا پاکستان کی ریپورٹ پر فیٹیو اجلاس میں اظہار اتمنان حکومت نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی ساگ پر سوال اٹھا دیا فردوس آشیق ایوان کہتی ہیں ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان چپٹر کے سربراں نے سابق دور میں نون لیگ کی قیادت کو پذیرائی بکشی رہنمان نون لیگ عزمہ بخاری کا چیئرمین پنجاب فوڈ آتھارٹی پر حراسہ کرنے کا الزام چیئرمین پنجاب فوڈ آتھارٹی عمر تنویر جٹ کا عزمہ بخاری کو دس کروڑ روپے ہر جانے کا لیگل نوٹس مصطفیٰ کمال کی ماجر و سن کارٹ کھلنے والوں کو توبہ کی دعوت چیئرمین پاک سرزمین پارٹی کہتے ہیں سن کے کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتا ماجر اپنے بھائیوں کے ساتھ سن کی خدمت کرنا چاہتا ہے توبہ کرو توبہ کرو انسانوں کو ٹکرے ٹکرے کرنے جانے ہو ملک بھر میں بارش برسانے والا سسٹرم کل داخل ہوگا چیئرمین اینڈی ایم اے کی صدر و وزیر آزم عزاد کشمیٹ سے ملاقات نقصان پر تبادلہ خیال پاکستان نے بنگلہ دیش کو پانچ فکٹو سے پہلا ٹی ٹوئنٹی ہرا دیا سیریز میں ایک صفر سے برطری حاصل بنگلہ دیش نے ٹاؤس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی ڈی زینی مولتاہ ڈی زی Μیئے بدنگلہ آئیین ochی پیس Church ڈیزاز و تصور ڈی زیر مورد ٹیuctSh민인데 ڈی زیر خواب کا خوبшь اللہم بنگلہ ڈی زیر ڈیزی Brother kite پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام پاندت ویجے رام کا کہنا ہے ان کے پاس آپ کی تمام سمسیاں کا حل ہے کالے جادو کا توڑ آپ کا محبوب آپ کے خدموں میں آپ کی میریج جب کاروبار بیماری اور کوٹ کو چہری سمیت تمام سمسیاں کا حل تمام دھرموں کے بہن بھائیوں کے مشکلات دور کر سکتے ہیں پاندت ویجے رام سے رابطہ کیجئے 647-391-2133 647-391-2133 ایڈریس 5330 ینگ سٹریٹ نورٹ یورک ٹورونٹو کیس جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ایک کیس کی سماعت میں سماعت دیئے کہ خیبر پختون خواہ حکومت کا کیا علاج کروں وہ کیسے نظام چلا رہے ہیں مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے سرویس امور سے متعلق خیبر پختون خواہ حکومت کی درخواست کی سماعت کی عدالت نے ڈیریکٹر ایلیمنٹری ایڈیوکیشن خیبر پختون خواہ کی سرویس امور میں درخواست نے زائد المیاد ہونے پر خارج کر دی عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل آفیس کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ طاقے کے ذمہ داران افراد کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے اور انہی سے رقم ریکوور کی جائے عدالت نے تین ماہ میں تحقیقات مکمل کر کے ریجسٹرار آفیس کو آگاہ کرنے کا حکم دیا جسٹس ایزاد الحسن نے کہا کہ خیبر پختون خواہ حکومت کی روش ہے کہ ان کی اقصدر خواستیں زائد المیاد ہوتی ہیں پانچ پانچ گلاک کے جرمانے صوبائی حکومت کو ہو رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے ریمارکس لیے کہ خیبر پختون خواہ حکومت کا کیا علاج کروں کیسے حکومت کا نظام چلا رہے ہیں سارے افسران اور بابو دانستہ تاخیر کرتے ہیں یہ عمل جانبوچ کر کیا جاتا ہے ایڈیشنل ایڈو کے جنرل قاسم ودود نے کہا کہ ارازی کے مقدمات میں انتبا جانبوچ کر ہوتا ہے لیکن اس سرویس میٹر میں محقوں کے درمیان پاکستان رابطوں کے فقدان کے باعث تاخیر ہوئی اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ وضاحت عدالت کے لئے قابل قبول نہیں ہے پاکستان اور ایف ای ٹی ایف کے درمیان بیجنگ میں مذاکرات کا عمل مکمل ہو گیا اور پاکستان کے گریلر سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں جوائنٹ ورکنگ گروپ پاکستان کے اقدامات اور روشنی میں نئی سفارشات تیار کرے گا اور سفارشات فروری کے پہلے ہفتے میں بھیجے گا جبکہ پاکستان کے گریلر میں رہنے یا نہ رہنے پر ووٹنگ آئندہ ماہ پیرس اجلاس میں ہوگی بیجنگ مذاکرات میں فیٹ اف سوالات پر جوابی روشنی کا جائزہ لیا گیا پاکستان کے روشنی پر فیٹ اف اجلاس میں اظہارت منان کیا وفاقی وضع اقتصادی امور حمد ازھر کی سربراہی میں وفت نے پاکستان کے ریپورٹ پر بریفنگ دی جوائنٹ ورکنگ گروپ کے ساتھ مذاکرات میں گریلیس سے نکلنے یا نہ نکلنے کا تائین ہوگا ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے دہشتگردوں کی مالی معاملت روکنے کے گامات اور سزاؤں سے متعلق آگاہ کیا گیا ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے کیس ریجسٹریشن میں 451 فیصد اضافہ ہوا جبکہ دسمبر 2019 سر ٹیرر فائننسنگ کے 827 کیس ریجسٹرڈ ہوئے ٹیرر فائننسنگ کے کیس میں ملک بھر میں 1100 گریفتاریاں ہوئی اور ان کیسز میں 196 افراد کو سزائیں سنائی جا چکی ہیں خیال رہے بیجنگ میں فائننشل ایکشن ٹاس فورس کے اجناس میں چین برطانیہ فرانس جاپان نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا نے پاکستان کی سفارتی حمایت کر دی ہے جبکہ پاکستان اغوانستان میں امن کی بحالی کے لیے اغوان طالبان اور امریکہ کو مذاکرات کی میس پر لیا جس کے بعد امریکہ پاکستان کی حمایت میں سرگرم ہو گیا ہے واضح رہے اندامہ پیریس میں ہونے والے ایف ای ٹی ایف کے اجناس میں پاکستان کو گریلیسٹ سے نکلنے کے لیے بارہ ووٹ چاہیئے جبکہ بلیک لسٹ میں شمولیت سے بچنے کے لیے تین ووٹ درکار ہیں اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس آشک آبان نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو اپنی ساکھ کا چائزہ لینا چاہیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چپٹر کے سربراہ نے سابق دور میں نون لیگ کی قیادت کو پذیرائی بکشی فردوس آشک آبان کا کہنا تھا کہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا سب سے زیادہ کرپشن مشرف پھر عمران خان کے دور میں ہوئی ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ تیسرے نمبر پر پیپلز پارٹی اور چوتھے نمبر پر نون لیگ کے دور میں کرپشن ہوئی ایک اور بیان میں ماون خصوصی نے کہا کہ عمران خان نے کرپشن اور کرپٹ اناصر سے سمجھو تا کیا اور نہ کریں گے کرپشن کینگز ٹرانسپیرنسی ریپورٹ اپنے گناہ چپانے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بغض ہے یہ ناد ہے تو آپ میری کوئی بلکل مسترد کر رہے ہیں نیاب کی طریف اس لیے نہیں کہ بھی آپ نیاب کوئی ریکاوری میں اس کی ریپورٹ آپ کو نہیں پتا کہ ریکاوریز ہوئی ہیں ایک سال میں ہوئی ہیں کہ نہیں اگر وہ ریکاوریز ہوئی ہیں تو کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش ہے نا تو وہ نیاب جو کام کر رہے ہیں کوئی ادارہ کام کر رہے ہیں تو اس کو اس کا کریڈٹ دیں لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسیپشن یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا تو کام ہو رہا ہے لیکن اس کام کو حکومت کے کریڈٹ میں بھی لے کے آئیں پاک سردمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال نے مہاجر اور سندھ کارڈ کھیلنے والوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ کوئی سندھ الگ نہیں کر سکتا سندھ پر کوئی بری نظر نہیں ڈال سکتا میرا دشمن بھی مجھ پر ایک روپے کی چوری کا الزام نہیں لگا سکتا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں لڑکانہ میں عوامی جلسے سے خطاب میں پی ایس پی سربراہ نے کہا کہ آج سندھ ایک ہو گیا کارکنوں نے میرے خوابوں کو تابیر کی دنیا دکھا دی سندھ کے کوئی ٹکڑے نہیں کر سکتا مہاجر کارڈ اور سندھ کارڈ استعمال کرنے والوں کو دعوت دیتا ہوں کہ توبہ کریں ان کا کہنا تھا کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے مہاجروں کے نام پر آواز لگاتے ہو کہ سندھ کے دو ٹکڑے کرو گے مہاجر یہ نہیں چاہتا سندھ کے حکمران اپنی نا اہلی اور کرپشن کو چھپانے کے لیے سندھ بھائیوں سے جھوٹ بولتے ہیں سندھ میں ہر روز موت کا رکس ہوتا ہے تھر میں بچی مر رہے ہیں یہ سب میرے ہیں یہ سب میرے ہیں ان کو کورنے والوں کو نیست و نابوت کریں گے ان کو ٹکڑے کرنے والوں کو نیست و نابوت کریں گے اس ملک میں خاص طور پر اس سندھ میں مہاجر کارڈ استعمال کرنے والوں کو اور سندھ کارڈ استعمال کرنے والوں کو میں ایک دفعہ پھر دعوت دیتا ہوں کہ توبہ کرو اللہ کے آگے جھکو توبہ کرو توبہ کرو انسانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہے ہو تمہارے تمہیں پتہ ہے کہ کوئی سندھ الگ نہیں کر سکتا کوئی سندھ کے جو ٹکڑے نہیں کر سکتا پھر بھی تم کراچی میں آواز لگاتے ہو تمہیں گلی الگ نہیں کر سکتے لیکن اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے مہاجروں کے لام پر آواز لگاتے ہو کہ ہم سندھ کے دو ٹکڑے کریں گے مہاجر نہیں چاہتا مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عزمہ بخاری نے چیئرمین پنجاب فوڈ آتھارٹی عمر تنویر پر حراسہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ درج کروانے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عزمہ بخاری نے چیئرمین پنجاب فوڈ آتھارٹی عمر تنویر پر حراسہ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے مقدمہ درج کروانے کا اعلان کیا ہے عزمہ بخاری کا کہنا تھا کہ عمر تنویر نے مجھے حراسہ کیا میری شہرت کو نقصان پہنچایا اور گھر کی تصویر بنائی لہٰذا حراسہ کرنے پر ایف آئی آر کے لیے موڈل ٹاؤن تھانے میں درخواست دوں گی دوسری جانب چیئرمین پنجاب فوڈ آتھارٹی عمر تنویر جیٹ نے عزمہ بخاری کو دس کرو روپے حرجانے کا لیگل نوٹس پھچوا دیا ہے لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عزمہ بخاری نے میرے کارڈینیٹر پر کرپشن کے الزامات لگائے لہٰذا کرپشن کے الزامات کے ثبوت پراہم کیے جائیں یا معفی مانگی جائے اگر ایک نکموں اور ناہلوں کو میں نے بتانا ہے کہ پورے مارڈل ٹاؤن کے اندر آٹا نہیں مل رہا اور کل یہ فوڈ آتھارٹی کے کوئی نئے نئے چیئرمن صاحب ہیں جن کو نئے نئے سیاست آئی ہے اور یہ ہی ننپنے لیڈر کی طرح کی سیاست کرنے کے آدھی ہیں ان کو وہ بزد ہے کہ کوئی آٹے کا بہران نہیں ہے اور میں ان کو بتانا چاری تھی اور پھر میں نے اس میں زمین اپنا ذکر کیا میں نے کہا جی میں ایکزامپل بیٹھیں ہوں کہ میں مارڈل ٹاؤن میں تین دن سے آٹا ڈھونڈ رہی ہوں میں نے کہا جی میرے لیے ٹرک کیوں آئے گا مطلب ایک مجھے تھہلے کی ضرورت ہے میں نے ایک تھہلہ لے لیا اس کے بعد انہوں نے یہاں پر باہر تھہلے رکھ کے فوٹیج بنانے شروع کر دی میرے ککری مجھے آکے بلتایا کہ جی وہ فوٹیج بنا رہے ہیں میں باہر آئی میں نے آکے پوچھا میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے ریس اٹھ کے نہیں وہ چکے ٹرک یہاں کھڑا ہے ہم ان لوڈ کر رہے ہیں جو پوری گلی کے لوگوں نے مطلب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صرف میں نے نہیں اس ٹرک کی وجہ سے پوری گلی جو ایفیکٹڈ تھی جن کو ٹرک نہیں مل رہے تھے جو لائنوں میں لگے تھے انہوں نے بھی وہاں سے آٹا کری تھا اور عمر بچ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ صرف ان کے گھر میں آٹے کی ضرورت تھی کہ ہم وہ دینے آئے ہیں اپنی فیس بک پوست میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا مگر اس بریک کے بعد تیک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سانہ قادم، کاؤکب، پاروکی، نیڈیز، الفکار، توبا شکیل، ٹیک ٹی وی پاکستان